اسلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو می کچن کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے ساتھ ویفلز کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلیں انگریڈنس ریکھتے ہیں میدہ چاہیے ہمیں سوا کپ ون ون بے فور بٹر ملک ہمیں چاہیے ون گلاس شوگر فور ٹیبل سپون بی سی وی وینیلہ ایسنس ون ٹی سپون آئل فور ٹو فائف ٹیبل سپون سالٹ اپنچ بیکنگ پاورڈر دو چمچ ونگر اور ملک ہمیں الگ سے چاہیے بٹر ملک کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک گلاس دودھ کے اندر یہ چار چمچ ونگر تھا میرے پاس چار بڑے چمچ وہ میں نے اس میں ملا دیا اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے ہلاؤں گے تین چار منٹ تک اچھے طریقے سے ہلانے کے بعد اس کو آپ نے دس پندرہ منٹ رکھ دینا ہے تو یہ تھوڑا سا ٹھک ہو جائے گا تو یہ ہمارا بٹر ملک تیار اگر آپ کے پاس سر کا یہ ونگر نہیں ہے میدے کو میں نے چھان لیا ہے اچھے طریقے سے اس میں سے ایک کپ میدہ میں نے باول میں ڈال لیا ہے اور کوارٹر کپ جو تھا میرے پاس وہ میں نے سپرٹ رکھ لیا ہے میدے کے اندر میں ایڈ کروں گی چار چمچ چینی کے وفلز میں جو بیٹر ہے اس میں چینی ہم کم ہی ڈالتے ہیں اس کی ٹوپنگ جو ہے اس کے فیور کو انہینس کرتی ہے ساتھ ہی میں نے دو چمچ بیکنگ کاؤڈر کے ڈال لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے نیکس ٹیپ میں ہم لیکوٹس مکس کریں گے ایک کو بہت اچھے سے بیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کے ببلز اس میں آپ بنے میں تھوڑا سا فرودی ہو گیا ہوئے ہیں بلکل اسی طرح ہم نے اس کو اسی طرح سے بیٹ کرنا ہے بٹر ملک جو ہمارا تیار ہو گیا تھا دیکھیں یہ تھک ہو گیا ہوئے دودھ اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک بول میں ہم نے ٹال لیا ہے اس کے ساتھ جو اگ ہم نے بیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اسی میں ہم شامل کر دیں گے ایک شامل کرنے کے بعد ایک چھوٹا چمچ وینیلہ ایسنس ایٹ کریں گے اس میں اور ان سب کو مکس کر لیں گے بہت فاسٹ آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا ہلکی ہاتھوں سے اس کو آپ نے یہ دیکھیں مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا تھک ہو جائے گئے بہتر ملک ٹھیک ہو جائے گا ایک بھی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ اس کنسسٹنسی بھی آئے گا آپ جو نیکس ٹیپ ہے وہ مکس کر سٹیپ ہے جو ہمارے ڈائی انگیڈینٹس سے اس کو ایک دفعہ پھر میں نے مکس کر لیا ہے اس میں شوگر اور بیکنگ پاؤڑا تھا اس میں یہ ہم نے اپنا مکسچر ایگ اور بہتر ملک کا ڈال دیا ہے اور اس کو فرسٹ او فولڈ کریں گے ایک دم سے اس کو فاسٹ آپ نے نہیں اس میں چمچا وسکر یا جو بھی آپ چیز جوس کر رہے ہیں وہ آپ نے نہیں کر لی سمپل اس کو بہلے بہت اچھے سے اس طرح فولڈ کر کے مکس کر لیں آپ یہ دیکھیں سائٹ سے بھی آہستہ 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 سب اس کو یکچان کر لیں اور جو آہستہ 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 اس میں نے میٹھ کر کے بعد اس کو تھوڑا سا بیٹ کروں گی اس کو تھوڑا سے بھیٹ کروں گی تھوڑا فاستلی اس کا بیٹر بنا ہوں گی تاکہ سب چیزیں اچھی طرح سے بیٹ مکس ہو جائیں ملاحبہ ہے اب جیسے جیسے آپ اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کا تکچیئر دیکھنے جو اگر ہم بہت سموڈی ہوتا جلا جائے گا اس میں لنس وغیرہ ہیں سب بہت ڈیزولد ہو جائیں گے اگر لنس بن رہے ہیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے جب ہم اس کی وسکنگ دیا دیکھیں اس سٹپ پر یہ جو اگر تھوڑے بہت لنس میں بنے بھی ہیں یہ بلکل اس کو سموڈ کر دائیں گا اگین اس کو بہت فاسٹ میں ہی کرنا آرام آرام سے آپ اس کو چلاتے جائیں اور اس ہی میں آپ کے پانچ سے دس مٹ لگیں گے اس سٹپ پر میں نے آئل اس میں آئٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں آئل آئٹ کرنے کے بعد اگین ہم اس کو مکس کریں گے جتنا زیادہ آپ اس کو اچھا مکس کریں گے اتنا زیادہ اس کا فلاور انہینس ہوگا اور آئل ڈالنے سے یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ زیادہ سبودی ہو گیا اور اس میں گلیز بھی ایک آگے اس پوائنٹ پر آپ اس کو چیک کر لیں اس پوائنٹ پر مجھے یہ رنی لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا تین سے چارچمچ میں میں نے اس میں فلاور کے آئٹ کیا اور اگین میں نے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کیا تاکہ یہ مکس کر رہے اگین سمودی اور کریمی ہو جائے کوئی چیز کم ہو جائے زیادہ ہو جائے آپ اس کو اپنی حساب سے اس کو آپ مینج کر دیں اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت ٹھک ہے آپ نے فلاور زیادہ ڈال لیا تو آپ تھوڑا سا پلین ملک ڈال لیں بٹر مک تو نہیں ہوگا لیکن پلین اس میں ملک ڈال کے اس کونسسٹینس میں آپ اس بیٹر کو لے آئیں یا اگین سپیچلر سے میں اس کی فولڈنگ کروں گی اور اس کو پانچ سے دس منٹ ٹھک ریسٹ پر رکھ دوں گی اتنی لیر میں میں نے اپنا ویفل میکر جو ہے اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا میریم ہیٹ پر فائف منٹ سے میں نے اس کو یہ ریڈی ہے بالکل بیٹر بھی ہمارا وہاں سے ریڈی ہے یہاں ہمارا ویفل میکر بھی گرم ہو چکے اب اس میں میں آئلنگ کروں گی دونوں سائٹس پر اوپر والی پیس کے پلیٹ میں اور نیچے والی پلیٹ میں میں نے اس کو پورلی آئل کر لیا تاکہ یہ چپکے نہ بلکل بھی بیٹر ہم ڈالیں اور آسانی سے یہ باہر نکل آئے آپ چاہیں تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں سینٹر میں آپ اس کے اس طرح سے ڈال دیں اپنے وفل میکر کی ویٹس کے حساب سے اگر بڑا ہے تو زیادہ ڈالیں اور اگر چھوٹا ہے تو پھر آپ کام ڈالیں اگر آپ اس کو اوبر لوڈ کریں گے تو یہ فلو ہو کے باہر آ جائے گا دیکھیں اسٹارٹ ہو گیا اور تین سے چار منٹ ہم اس کو پکائیں گے بہت ہی اچھی اس وقت اس خوشبو آ رہی ہے اور چیک کرتے ہیں کہ کیسا ہے یہ دیکھیں چار منٹ کے بعد یہ گولڈن اور کرسپی ہو گیا ہے آپ کے سامنے آئیے اور دیکھیں یہ بلکل بھی سٹکی نہیں ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں آسانی سے یہ باہر آ گیا ہے اسی طرح میں نے دو سے تین بیچز او تیار کیے سٹوبری ساوس بہت ایزی ہے سپر ایزی ہے اور فاسٹ ہے اس کے لئے صرف دو انگیڈنٹ چاہیے ہیں میں سٹوبری اور شوگر سٹوبری میرے پاس پروزن ہے آپ چین والی یا آپ فیش سٹوبری بھی لے سکتی ہیں اور یہ کچھ کم تھی میرے پاس ختم ہو گئی ہے سیون ٹو ایٹ میرے پاس یہ سٹوبری ہیں فروزن اس میں میں فور ٹیبل سپوند آف شوگر ایٹ کروں گی سمپل نانسٹک پین ہے اس میں میں نے شوگر سٹوبری اور تھوڑا سا میں نے پانی جال کے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیا یہ تقریباً 5 سے 6 منٹ تک پکیں گی ساری شوگر ڈیزول ہو جائے گی وارٹر جو ہے وہ بھی سٹوبری میں آلڑی ہے وہ بھی ڈی فروسٹ ہو جائے گا اور یہ تھوڑا سا ایکسٹرا پانی میں نے ڈالا ہے تاکہ یہ جلدی سے کھل جائے یہ دیکھیں ببلز بن رہے ہیں فلیم جو ہے میرا پین بھی گرم ہے فلیم بھی ہائی پہ ہے 3 منٹ تک میں نے اس کو ہائی ہیٹ پہ میلٹ کر لیا اس کے بعد میں اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی فلیم میں نے لوگ کر دیا ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اس کو چیک کرنا ہے یہ نہ ہو کہ یہ آپ شوگر برن ہو جائے تھوڑا سا اس کو ہلا دینا ہے ٹائم ٹو ٹائم اس کو ڈھککن دے کے میں نے پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیا یہ دیکھیں اب یہ بلکل ٹوٹل ہی یہ دیکھیں گھل چکی ہوئی ہے تھوڑے سا اس میں چنکس ہیں چنکس کے لئے یہ ہے کہ آپ ہم اس کو میش کریں گے اگر آپ کو نہیں چنک پسند یا اس کا پلپ نہیں پسند تو آپ اس کو یہ دیکھیں میشل سے اس کو آپ میش کر لیں لیکن تھنڈا کر کے پھر آپ نے میش کرنا ہے میش کرنے کے بعد تین سے چار منٹ آپ اس کو اور پکائیں تو یہ فارم میں آ جائے گی بس ویپ کریم کریں اوپر یہ سوس ٹالیں اور آپ کے ویفلز تیار ہیں آپ اس کو فریش ٹروٹ کے ساتھ چوکلٹ سیرپ کے ساتھ فروٹ سیرپ کے ساتھ نرٹس کے ساتھ جو بھی ٹوپنگ آپ کرنا چاہیں آپ اپنی پسندس کی ٹوپنگ کر سکتے ہیں میں نے اس کو سٹوبری کے ساتھ ریسیپ کو ٹرائے کیجئے اور فیڈ بیک دیجئے ٹیک کیر سبسکرائب چینل